بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یہ ویڈیو ہر جمعیرات کو تقریباً آتی ہے جی اس میں ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ابھی جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے ریال کی اس کے چلتے ہوئے ہمیں ریال ابھی پاکستان بھیج دینے چاہیے اگر چاہے کسی کے پاس دو ہزار ہی کیوں نہیں پڑا ہوئے اور چاہے کسی کے پاس بھائی بیس پچیس ہزار ہی پڑا ہوئے تو یہاں چند دن ویٹ کر لینا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ مل جائے فائدہ بھی لاکھوں میں میں آپ کو تھوڑی تفصیل سمجھانے کی کوشش کروں گا تمام پردیسی بھائی میں آپ سے بھی رائے طلبگار ہوں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا ایک خاص کار جو میرے بھائی جن کو سات آٹھ سال دس سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں وہ استاد مانے جاتے ہیں جی اور آپ لیچے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے کریے تاکہ تمام دوسرے بھی پڑھ لیں اور بھائی کچھ نہ کچھ تو چلو میری کسی بات سے نہیں آپ کی بات سے فائدہ ہو جائے اچھا برحال فائدہ والی بات ہونی چاہیے میں تو یہ بولتا ہوں پردیسیوں کو فائدہ نہ ہو کسی بات سے تو وہ پھر میں بولتا ہوں وہ کوئی بھی کام ہے چاہے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے کوئی کام کرنے وہ مت کریں اچھا برحال جی چلتے ہیں آپ کی آج کی تھوڑی ڈیٹیل کے مطلق بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ریال روک لیں اور آنے والے وقت میں بھائی نقصان ہو جائے لاکھوں کا اور ایسا ایسا ہو جائے اللہ نہ کرے باغی آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی فائدہ ہو لاکھوں کا کیسے میں آپ کو تفصیل تھوڑی سمجھانے کوشش کروں گا میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا جی کل ایک بھائی نے مجھے میسے کر کے بولا تھا بھائی ہاؤنڈی کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو دیکھیں ہاؤنڈی کا نام ہے کام کرتا ہوں نہ مجھے پتا ہے ہاؤنڈی کا کیا ریٹ چل رہا ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہاؤنڈی والے ایک ڈیڑھ روپے یا شاید دو روپے تک کم ریٹ دیتے ہیں مارکیٹ سے یہ کنفرم ہے جدہ بنی مالک سے میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا پتھان تھا وہ گیا جی آؤ بھائی میں نے بولا کہ یہ تھوڑا پیسے بیٹھے گا میں کہا یہ در کون سے بینک ہے وہ ایک کمبلو والی دگار میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کو پیسے دیئے ہیں اس نے پیسے پکڑے ہیں دس ریال اس نے اپنے دکھے ہیں فیز کے طور پر اور بھائی پہ ان سے نے کلکلیٹ کر کے بتا دیا میں نے اس ٹیم میں حساب لگایا تھا تقریباً ڈیڑھ دو روپے ریٹ کم تھا بینک کے لیے سے بہتا ہے اچھا یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ اکثر بھائی ہونڈی کا ذریعہ پیسے بھیجتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں فائلر اور نون فائلر کا بہت مسئلہ ہے اور ٹیکس کٹے جا رکھی ہیں دھڑا دھڑا تو اس لیے وہ بولتے ہیں جی جو ٹیکس دینا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے ہونڈی کا ذریعہ بھیجو سیدھا بھائی ہینڈ گھر میں پہنچیں گے ایک ہی دن میں تو یار یہ رسک ہے اس میں آپ کے پیسے ڈوب بھی سکتے ہیں اور یہ اللیگل طریقہ ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں آپ کو منع کروں گا باغی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے جی ابھی سوشل ویڈیا کے اوپر بیٹھ کر بندہ کیا تفصیلیں بیان کرنے بیٹھ جائے اچھا بارا ریٹ کے مطلب چلتے ہیں میں آنا آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ واضح کر دوں جی کہ آج بھی ریال کے ریٹ میں پانچ پیسے سے بیس پیسے تک اضافہ دیکھنے کو مختلف بینکوں کے حساب سے اور پاکستان اوپن مارکٹ پاکستان اوپن مارکٹ میں چوہتر روپے راؤنڈ میں کچھ بھائی تو کمینٹ کرتے ہو رہے تھے چوہتر روپے پلس میں لیا جا رہا ہے ہاں جو عمرہ ظاہرین ہے وہاں سے آپ لے رہے ہیں پاکستان سے تو آپ کو تقریباً پیتر کے راؤنڈ میں ملے گا پھر یہ پیتر پہ پلس میں تو مارکٹ تیز ہے ڈاؤن بالکل نہیں ہے اور یہ جو دن گزرے ہیں تقریباً چار پانچ دنوں میں تقریباً بیس پیسے کے راؤنڈ میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر تقریباً چالی سے پچاس پیسے کے راؤنڈ میں بڑھا ہے پیسے ڈالر کارٹ آپ کو بتا دوں میں دوں کہ دو سو اٹھتر روپے پجتر پیسے آج کا تقریباً ہو چکا ہے یہ بائی سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے اوپن مارکٹ اس سے تیز ہے ہو سکتا ہے دو سو اسی اکاسی کے راؤنڈ میں ہو تو برحال میں اپنی رہ دوں گا جی وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مثال کا طور پر میرے پاس دو چار پانچ دس بیس ہزار پچیس ہزار پڑا ہوئے میں پچیس ہزار کو چلو لے لیتے ہیں تو بھائی آنے والی وقت میں ایسا نہ ہو کر ریٹ گر جائے اور ریٹ آجائے ستر کے اوپر اور بھائی مجھے نقصان ہو جائے بلکل اگر آپ کے پاس پچیس ہزار ریال پڑا ہوئے تو ریٹ ستر کے اوپر گرتا ہے تو آپ کو تقریباً ستر اسی ہزار روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے ستر اسی ہزار روپے تک کا اور واقعہ یہ ایک بگ لوز ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوگا بے فکر رہیں میں ایک آپ کو پچیس ہزار کی کلکولیٹ کرتے بدا رہا ہوں میں ایسا بلکل نہیں ہوگا میں نے یہ پورا حساب لگا کر دیکھا ہوئے ابھی میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں اگر آپ وہی پچیس یعنی کہ کسی کے پاس پچیس پڑا ہوئے اگر آپ کے پاس دو چار پانچ بھی پڑا ہوئے تو تب بھی ٹھیک ہے بھی میں مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں ضرورت ہے تو بھیج دیں اگر ضرورت نہیں ہے تو یہاں بگ میں سیف کر لیں اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے پاکستان میں جس حساب سے مہنگائی ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو پتہ ہے ریال کا ریٹ بڑھتا ہے ہاں بدکسندی ہے ہماری میں یہی بولوں گا کہ بچھلے چھ ماہ میں پاکستان میں مہنگائی تو دلدل ہوئی ہے لیکن ریال کا ریٹ نہیں بڑھا ہے یہ آپ بھی آپ کو بھی پتہ ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریال اور ڈالر کو بھائی روکا گیا ہے تو آنے والے وقت میں میں یہی بول سکتا ہوں بڑی چھلانگ کی امید ہے برحال اگر ریال کا ریٹ جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں پڑھ لیا ہے ہنڈرڈ پر جاتا ہے یا ہنڈرڈ کراس کرتا ہے یعنی سو یا سو کراس کرتا ہے تو اگر ربائی ڈالر کا ریٹ تھری ہنڈرڈ کراس کرے گا تو ریال ہنڈرڈ کے اراؤنڈ میں پہنچے گا یہ کنفرم بات ہے میں آپ کو واضح کر دوں اچھا اگر ہنڈرڈ کے اراؤنڈ میں ریال کا ریٹ پہنچتا ہے تو اگر کسی کے پاس پچیس پڑا ہوا تو پتے کتنے بنتے ہیں اس کو فائدہ کتنا ہوگا پچیس کی جو اس کی قیمت بنے گی وہ تو علیہ دا بات ہے جو اس کو فائدہ ہوگا یوں آپ کو واضح کر دوں میں وہ تقریباً چھے لاکھ پچیس ہزار کتنے چھے لاکھ پچیس ہزار روپے کا اس کو فائدہ ہوگا اس چیز کا اگر ریال کا ریٹ ہنڈرڈ پر جاتا ہے تو جس کی امید بھی ہے جی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے باغی اگر میرا پردیسی بھائی یہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے دو چار پائنچ دس بیس پچیس رکھا ہوا اپنے پاس اور وہ ریال کا ریٹ ڈاؤن ہو جگا اور مجھے نقصان ہو جگا تو اسی سے اب بے فکر ہو جائیں اس سے نقصان نہیں ہوگا ہاں آنے والے دو چار چھے منت کے بعد جب آپ چھوٹی آ رہے ہیں اس طرح ہم اپنے ساتھ لے گی جگہ شاید میں نے آپ کو کم بتایا اس سے بھی زائد کہ آپ کو فائدہ مل جائے دوباری ریالوں کے حساب سے آپ کے پاس بھائی پانچ ہے دس ہے بیس ہے پچیس ہے پچاس ہے